ہم بات کرنے والے ہیں کہ میں اپنے کیروسل کس طریقے سے ڈیزائن کرتا ہوں اور کیا کیا اس میں میں ٹیکنیکس لگاتا ہوں کیا یوز کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے میرے پاس کوششنز آتے ہیں کی سر آپ نے کیسے ڈیزائن کیا مجھے بتاؤ کیسے گیا تو سب سے پہلا آپ کو کیا کام کرنا ہے ایک نوٹ پیڈ لے کے وہاں پہ اپنا کانٹنٹ لکھنے نا جو بھی آپ کو جو بھی آپ کو وہاں پہ بتانا ہے کی what is your content or what you want to present in your کیرسول ڈیزائن ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی دو رینڈم ایمیج چوز کریں گے میں تو دو ہی یوز چوز کرتا ہوں اور پھر لگا کے دیکھتا ہوں کون سی اچھی لگ رہی ہے تب بھی اگر پسند نہیں آتی ہے تو پھر میں دوبارہ سے اس کو چینج کر لیتا ہوں میرے کو مطلب ایسا ٹائم لگاتا ہوں تو میں اس پہ کافی اچھا خاصا اس کے بعد ابھی یہاں پہ آتے ہیں تو میں جادے ترنا آرٹ بورڈ سے یوز کرتا ہوں ڈیزائن بنانا تو سب سے پہلے کنٹرول اینڈ پریس کریں گے کنٹرول اینڈ پریس کرنے کے بعد جیسے کی سب کو پتا ہے جو ہمارا سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1080x1350 ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں آرٹ بورڈ پہ کلک کر دیں گے اور پکسل پر انچ پہ جا کے اس کو کر لیں گے ہم 96 ریزولیوشن اس کے بعد آر جی بی میں ہمارے کلر ہوگا اور یہ 8 بیٹ ہوگا اور یہ وائٹ رہے گا بیک گراؤنڈ فلال کے لیے اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں create تو ابھی ہمارا سنگل ایک آرٹ بورڈ create ہو گیا اس کے بعد میں نے کچھ سویچز بنا رکھے ہیں یہ دیکھئے لکھا ہوا ہے ڈیزائنگرو ڈاٹ کوم یہ میں نے کچھ سویچز بنا رکھے ہیں اپنے خود کے کلر سویچز اگر آپ یہ بھی چاہتے ہو کہ میں کلر سویچز بھی آپ کو بنانا سکھاؤں تو وہ بھی آپ مجھے بتا دیں جبکہ بہت ایزی ٹاسک ہے تو میں نے یہاں پہ بنا رکھے ہیں ان کلر سویچز کا یوز کریں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھتا ہوں 0 1 یہ آرٹ بورڈ 1 کی جگہ یہاں پہ دیکھو یہ 0 1 ہو گیا ہے یہاں پہ 0 1 لکھا ہوا آگیا ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ایک کلر یوز کرتے ہیں اور وہ کیسے ڈالیں گے ہم یہاں پہ گیا میں اور یہاں پہ گیا میں نے کیا سالیڈ کلر اور سالیڈ کلر پہ جا کے میں نے دیکھو یہ جیسی میں اس پہ سویچ ابھی یہاں پہ باہر ہوں تو یہ دیکھو کس طریقے کا آرہا ہے اور جیسی میں سویچ پہ جاؤں گا جیسی میں اس پہ کلک کروں گا میں چاہوں تو اسے کر سکتا ہوں اسے کر سکتا ہوں تو میں ابھی فیلال ڈارک والا use کرتا ہوں اس کے بعد سب سے پہلے مجھے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے مجھے لگانے اس میں رولر تو رولر لگانے کے لیے سب سے پہلے مجھے سائج پتا ہونا چاہیے تو جو میں نے اپنا سائج ڈیفائن کیا ہوا ہے میں یہاں پہ جاؤں گا ایم پریس کروں گا ایم پریس کرنے کے بعد میں یہاں پہ جاؤں گا اور فکس ریشو کر دوں فکس سائج کر دوں گا ابھی دیکھو میں یہاں پہ فکس سائج کیا اور یہاں پہ ابھی 1080Y لکھا ہے تو میں یہاں پہ کر دوں گا 140x140 کر کے دیکھتے ہیں اتنا آ گیا تو اس کے اندر ہی رہنا چاہیے تو یہ زیادہ لگ رہا ہے مجھے تو اس کو میں کروں گا 80x80 ہاں 80x80 کا میں نے یہاں پہ رولر ڈال دینا ہے تو یہاں پہ میں جاؤں گا 80 اور سیم یہاں پہ 80 ایسی اوپر سے نیچے کروں گا 80 اور یہاں سے 80 تو یہ میں نے اس پہ رولر گائیڈ لائنز جو بھی کہتے ہیں وہ ڈال دیں اب میرا جو area ہوگا وہ یہ define ہو گیا اب میں جو اپنا content رکھوں وہ اسی کے اندر رکھوں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں ایک چیز اور یاد رکھنی ہے یہ تو ہمارا area ہو گیا اس کے علاوہ تو ہمیں ایک چیز اور یاد رکھنی ہے کہ ایک fix size اور بنانا ہے جس میں کی ہمارا جو جو thumbnail ہوتا ہے جو instagram کا جو thumbnail ہوتا ہے وہ square format میں ہی دیکھتا ہے تو تاکہ ہمارا وہ کٹے نا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک اور fix size کرتے ہیں 1080 by 1080 کا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا ہم یہ ایک square بن جائے گا یہ یہ square format بن جائے گا اور ہم جو بھی ڈیٹا رکھیں گے front image میں front image میں جو بھی ڈیٹا رکھیں گے وہ اس سے باہر نہیں جانا چاہیے یہ ہو گیا front کے لئے اور باقی سارا ہو گیا تو جو front ہے وہ میرا یہ رہے گا اس کے اندر ڈیٹا رہے گا اب یہ جو میری line بنی ہے یہ والی جو grade آئی ہے اس کا میں use کر لوں گا یا اس کے اوپر والی کا use کر لوں گا اپنی ویب سائٹ دکھانے کے لئے تو سب سے پہلے میں یہاں لکھتا ہوں www.idesignguru.com اور میں اس کا color کر لیتا ہوں white white color کرنے کے بعد ابھی میں جو font use کرتا ہوں میں نے کئی بار بتایا ہوا بھی ہے میں سب سے زیادہ use کر رہا ہوتا ہوں poppins poppins میں use کروں گا bold version اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھ لوں گا یہ 100% moment ہونا چاہیے اور یہ auto ہونا چاہیے اور اس کا کیا سائز ہونا چاہیے وہ ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد اچھے یہ تھوڑا بڑا ہونا چاہیے مطلب caps lock میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جا کے control t press کریں گے اور یہ دیکھو یہ میں نے یہاں پہ adjust کر دیا ٹھیک ہے یہ میں یہاں پہ بھی adjust کر سکتا ہوں چاہوں تو میں اس کو اوپر بھی adjust کر سکتا ہوں یہ میرے اوپر ہے کہ میں کہاں دکھانا چاہتا ہوں اس کو کیونکہ یہ تو دکھنا نہیں ہے آپ کو starting میں جب آپ click کرو گے اور اس کے بعد یہاں پہ لکھتے ہیں add the rate i. ڈوٹ ڈیزائن گرو یہ میرا handle ہو گیا جو میرا instagram کا handle ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو small میں دکھانا اور اس کو bold نہ رکھے میں دکھاتا تو regular میں تو میں اس کو regular کر دوں گا اور یہ میں ایسے کر کے یہ دیکھو ابھی اگر میں اس کی grade line ہٹاتا ہوں تو یہ دیکھو میرا heading تیار ہو گئی ہے ابھی یہ میرا front page اس طریقے سے start ہوا بننا اب جو میں اپنے content پہ آتا ہوں اور میرا content لکھا ہوا ہے کی who is a designer who is a designer اور میں یہاں پہ آتا ہوں اور t کر کے یہاں پہ کرتا ہوں press اور یہ دیکھو who is a designer آگیا ابھی جو میں کیا کر رہا ہوں میں جتنے بھی میری designs ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک طریقے سے بنے ہوئے تو کیا ایسے طریقہ اپنا تو میں اس کے لئے سب سے پہلے جو میں font use کر رہا ہوں وہ ہو گیا ہمارا font champion champion میں الگ version use کر رہا ہوتا ہوں کبھی میں یہ والا use کر لیتا ہوں کبھی میں والا use کر لیتا ہوں کبھی میں والا use کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ابھی فیلال heavyweight use کرتے ہے اور اس کے بعد میں نے ہا پہ سے چیمپئن ہے نا اور اس کو کر لیا ہم نے caps lock on who is designer آگیا لکھا ہوا ارے بھائی caps lock on رہے گا ٹھیک ہے who is designer آگیا لکھا ہو اگ یہ who is a یہ ایک ساتھ رکھنا چاہتا ہوں میں یا who is ایک ساتھ رکھنا چاہتا ہوں designer الگ سے لکھنا چاہتا ہوں تو ہو is اس کو الگ کر لیا اس کے بعد alt press کر اس کو drag کیا یہ copy بن گیا یہ double click کر آگ ctrl a ctrl v d designer copy paste ہو گیا اب یہ چیز بہت زیادہ دھیان رکھنی ہے میرے کو کون سا والا سبجیکٹ دکھانا ہے تو میرے کو یہ is to چھوٹا رکھنا a designer ٹھیک ہے اور designer کو اور بڑا کریں یہ دیکھ یہ تھوڑا سا نیچے کیا اب ایک نیا design چل رہا ہے بہت زیادہ سیڈو والا سیڈو والا design تو میں اس پہ جاؤں گا drop shadow پہ جاؤں گا اور drop shadow میں جا کے یہ پہ میں drop shadow ڈالوں گا ایسے اب اس لئے نہیں دکھ رہی ہے کیونکہ distance نہیں ہے اور یہ multiply ہے تو normal کریں گے ٹھیک ہے opacity 100% ہے اس کے بعد اس کو change کریں گے اور size کو کم کریں گے اور یہ سے drop shadow ہمار کو دکھنی شروع ہو جائے گی ابھی ٹھیک ہے ابھی دیکھو اوپر چلی گئی ہے ابھی دیکھ رہے ہو آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے تو ابھی کیا کریں ہم angle کو set کریں 120 پہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے ہلکا صاحب یہ نیچے آگئی ہے تو اب اس کا color کریں گے ہم black sorry اس کا color black کریں گے یہاں ایک بڑھائیں گے تاکہ یہ blur ہو جائے تو دیکھو کتنے اچھے طریقے سے بن رہا ہے اور اس کے بعد اس کی distance کو maintain کریں گے اپنے حساب سے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ 140 ہونا چاہیے تو یہ بھی کر سکتے ہیں اب ہماری shadow ready ہے ٹھیک ہے اب ہم اس اور جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ وی گریڈینٹ ہے 1 2 3 4 5 نمبر کا یہ automatic gradient ہے اس کے اندر جو آتا ہے پیچھے سے بن بن وہ gradient ہے وہ میں ہاں پہ use کرتا ہوں gradient دکھائی کیوں نہیں دیا کیونکہ یہ screen پہ ہے تو normal کر دیں گے آگیا اور یہ رکھتا ہوں میں ٹھیک ہے پر اب ہاں پہ reverse کرنا پڑے گا اور اس کا color تھوڑا سا dark آرہ اس کو ہلکا سمیں light کی طرف لے کے جاؤں گا تو یہ دیکھیں وہ gradient آگیا جو میں use کرتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم اس کو اپنے حساب سے adjust کر سکتے scale بڑھانا گھٹانا جو بھی کرنا مدلہ اس کو اپنے حساب سے adjust کر لیں گے اور یہ ہمارا ready ہو جائے گا اب بات آتی ہے کہ image کہ لگانی چاہیے تو میں یہاں پہ جاؤں گا اس کے پیچھے اپنی image ڈالوں گا جو میرے کو پسند ہے میں پہ رہا ہے یہاں پہ اگر میں text hide کرتا ہوں یہ دیکھو تو یہ image یہاں سے cut ہوئی ہے تو چھپانے کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جا کے نئی layer لیتا ہوں اس کے بعد اس پہ جا کے gradient میں جا کے اور basic gradient میں جائیں گے جب تو بیچ والا transparent ہوتا کلر ہوتا ہے اس پہ جا کے میں کلر کلر کروں گا اس پہ black کلر 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 کر کلر 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 دیکھو ایک کلک میں میرے دیزائن تیار ہو گیا جو ہمیں دکھے گا یہ area دکھے گا جب design کو upload کریں گے وہ یہ area دکھے گا تو یہ دیکھو کتنا پیار دکھنے والا ہوتا ہے اب اس طریقے سے میں front design اب یہ تو میں نے آپ کو بنا کے دکھا آگ کیا ہوتا ہے کئی بار میں اس میں کافی time لگا دیتا ہوں تو میرا ایک start ہو گیا اب اگر میں اس کو ctrl j press کروں تو دوسرا automatically generate ہو گیا یہ پہ میں اس کو zero two کیا اور zero two کرنے کے بعد یہ بھی بڑا کام آنے والا ہوتا اب مجھے بار بار کوئی بھی چیز کرنے جو بھی چیز میں کروں وہ ایس ایس ایسا کرنے کے لیے میں اگر میں illustrator پہ جاتا ہوں یہاں پہ میں نے کچھ arrows کی ایک فائل ہے فری پہ مل جاتی ہے تو یہاں سے ہم یہاں سے ایرو فائل اٹھائیں گے کپی کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ 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 پیشت کریں گے پیشت کرنے کے بعد پکسل میں آئی ہے یہ دیکھو بلیک کلر ہے تو میں یہاں پہ جاؤں گا اس کو پیشت کروں گا اس پہ کلک کروں گا لیئر سٹائل میں جا کے اس کو کلر آور لے کر لیں گے وائٹ کیونکہ ساری چیز ہماری وائٹ ہے اس ٹائپ کی تو وائٹ کر کے میں اس کو اٹھ کے اور میں نے یہ بنایا تھا یہ پہ کروں آب دیکھو یہ پہ تو ہے ایرو اب یہ پہ نہیں آرہا ہے تو اس کے لئے لئے میں نے پہ اٹھ جو ہمارا اوپر کا جو ایریا ہے اس کی الائنمنٹ سیم رہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم کریں گے اب دیکھو اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو ہمیں رولر دیکھ رہا ہے جیسی میں باہر کلک کر دیتا ہوں رولر بند ہو جاتا تو ہمیسا دیان رولر ہمیسا یہاں باہر کلک کر لگانا ہے تاکہ وہ دکھائی دے پراپر طریقے سے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ دکھ رہا ہے رولر اب یہ guarantee نہیں کی یہ 80 ہے تو پھر ایم کروں گا پر یہاں پہ چیک کروں گا دیکھو ہلکا سا ایڈجسٹ نہیں ہے یہاں سے جا کے اس کو averages کر لوں گا اب یہ باہر رہے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم رولر لگ آب دیکھو یہ بن گیا ہمارے سامنے دوسرا option میں اب ہمارے کو یہاں پہ اس کے علاوہ نا کونٹ کو دھیان سے بھی پڑھنا ہے اس کے لائوہ ایک چیز رول رول evolution میں ہاں پہ کلک کروں گا اب یہاں پہ ٹیک میں ڈال دو گا اور جو میں heading کے علاوہ ٹیک سکت رکھتا ہوں وہ رکھتا ہوں اپنے پوپنز میں تو پھر سے پوپنز کرا پوپنز کرنے کے بعد میں دیکھوں گا ریگولر میں گیا اس کو کیا کو کو off کیا اور یہاں پہ جا کے اس کو change کرنے کی کو شکری اپنے design کو جھان میں رکھتے ہوئے تو مجھے یہ یہاں پہ اتنا ٹھیک لگ رہے ہے اتنا اگر آپ کو ٹھیک لگ رہے تو ٹھیک ہے نہیں لگ رہے تو آپ اپنے حساب سے چینج کر سکتے مجھے ایسے ہی ٹھیک لگ رہا اور میں نے اس کو حل کا ایمیج کو اگر اب بھی ایمیج کو چھوٹا بڑا کرتے ٹائم اوپر نیچے کرتے ٹائم آپ کا gradient یہ کام نہیں کرتا اور یہ دکھائی دیر آئے پھر کوئی بھی یا cut تو آپ اس کو accordingly adjust کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ پہ آجاتے ہیں دوسرے نمبر کے لیے تو میں یہ ایمیج کی ضرورت نہیں میں ایمیج ڈیلیٹ کر دوں گا اور اب میں یہاں پہ کروں گا اس کو ایسے کرنا پڑے گا اور ہلکا سا سینٹر میں رہے گا تو مینویلی میں اس کو سینٹر کر لیا ٹھیک ہے اس کے باد یہ دیکھ ہے اور میں چاہوں تو یہاں پہ بھی ایک ایم پریس کروں گا اور یہ ایٹی کا مارکہ لگا کے ہاں پہ اور یہاں پہ ایک رولر اور لگا دوں ٹھیک ہے تو یہ میرا ایسے رولر تیار ہو گیا تو اس طریقے سے ہم اپنی گریڈ لائن بنا چلے جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ رولر بنا لیا ہو ڈیزائنر اب یہاں پہ دوسری میں میرے کو کیا لکھنا ہے پہ پینٹنگ یہ ہے تو یہاں پہ جاؤں گا اور یہاں پہ لکھ کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا پہ پینٹنگ اور یہ گئے یہاں سے اس کو چینج کیا پہ پینٹنگ چلی پینٹنگ اس طریقے سے میرے کو بھی تھوڑا سا اس میں ایسے ٹائم لگتا ہی ہے تو ایسے کر کے ہم اس کو کریں گے پینٹنگ اس میں کریں گے اپنے حساب سے کیسے طریقے سے ہمیں دکھانا ہے اور کیسے دکھانا اس کو کر لی اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے کہ 40,000 years old اب یہ میرے کو رکھنا ہے پاپ انس میں تو جب آپ یہ کیا کر رہے ہیں اب یہ ایک ٹیمپلٹ بنا رہے ہیں ایک بر بن جائے گی اس کے بعد آپ کو اتنی محنت نہیں لگے گی اب یہ لگ اس کو چھوٹا کر دیا اور یہ لگ دیا 40 years old اب میں چاہتا ہوں کہ یہ حساب سے بنتا چلا جائے ٹھیک ہے یہ ہو گیا 40 years old اب ہی میں جیسے کی میں نے آپ بتایا تھا اب نیا لانے کے لئے کیا کرنا ہے میرا done ہو گیا اب یہ دیکھو کتھا صحیح لگ رہا ہے نا اب یہ feel آ رہی ہے کوئی مطلب یہ سیکھ سیکھنے اور سیکھانے والی بات نہیں ہے ریزن صرف یہ یہ کی کلر اچھے سے میں نے چوز کی اور میں نے اس کو پروپر رولر لگا لگا کے الائن کیا ہوا یہ ہی اگر میں اس کو گڑھ بڑھ کر دوں یہ کر دوں یہ کر دوں چھوٹا بڑا کر دوں دیکھو یہ ان پروفیشنل ہو جائے گا پر اس کی وجہ سے اچھا لگ رہا کیونکہ موووی پوشٹر یہ کب بنا ہمارا تو یہاں پہ دیکھیں دا فرشٹ تو ہی ہمارے پاس تو یہاں سے ہم موووی پوشٹر اٹھائیں گے اور کوپی کریں گے اور یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ پیشت کر دیں دیکھیں دا فرشٹ کیو پینٹنگ 40,000 year old دا فرشٹ موووی پوشٹر آج موووی پوشٹر کیو پینٹنگ یہ ہائی لائٹ چیزیں ہیں تو اس کو ہم چھوٹا بڑا بھی کر سکتے دیکھو دے جیسے میں دا فرشٹ کو ہمارے کو نہیں دکھانا ہے زیادہ تو دا فرشٹ کو چھوٹا کر دیا اور کیو پینٹنگ یہ میں اور بڑا دکھانا چاہتا ہوں تو میری یہاں پہ دھیان جائے گا تو اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں یہ میرے کو اور تھوڑا سا کرنا پڑے گا تو میں اس کو کر لیتا ہوں ایک سو تیس یا سوری یہ تو مائنس میں جانا نائنٹی کر لیتا ہوں ٹھیک نائنٹی صحیح لگ رہا ہے ایٹی کر دیکھ جیادہ پاس چلا جائے گا تو ایٹی فائی ایز انف ٹھیک ہے اس طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہم اس کو پینٹنگ ایسے آگیا اپ تھرڈ نمبر کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں اب مجھے اس ہی میں چلانا ہے سارا نا فورمیٹ پورا فورمیٹ ایسے ہی چلانا ہے تو میں یہاں پہ اس کو کنٹرول جے کروں گا اور یہ 03 کروں گا اس کو اٹھا کے لے کے آجاؤں جیسے میں نے بتایا تھا اور یہاں پہ اگر آپ رولر لگانا چاہتے ہو تو لگا لو سینٹر آلائن میں کبھی کام چل لگا تو اس ہی طریقے سے رولر لگاتے میں نے بتا دیا اب یہاں پہ آیا movie poster پہ جاؤ گا اور یہاں سے اس کو enter مات ٹھیک ہے دا فرش موی پوشٹر میں کیا لکھا آیا یہ سارا آگیا تو یہاں پہ جا کے اس کو کر لیں گے اور اس کو کنٹرول ٹی پریس کر کے یہاں پہ ایسے کر لیں گے اور یہاں پہ دیکھو یہ دیکھو یہ تھوڑا قائدے میں یہ اس کے سینٹر لائن ہو جو خالی سپیس ہے تو میں نے ہاں پہ اس کو ایسے سینٹر لائن کر دیا اور یہ سفٹ کے ساتھ کروں گا تو یہ اچھا لگے گا کس طریقے سے سینٹر لائن آنا ہے اس طریقے سے چوتھے والا بنا ہمارے پاس ہی ویب سائٹ پہ گئے یہ پہ جا کے ویب سائٹ کر لیا ہماری کب بنی تھی اس کو اگست 6 1991 by Tim www 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 نام جو آیا تھا وہ ایسے آیا تھا اب یہاں پہ اس کو ہلکا سا ایڈجسٹ کر لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو جو تب ویب سائٹ بنی تھی وہ Tim Bruce Lee اس طریقے سے انہوں نے بنائی تھی جس کا نام رکھا تھا World Wide Web www آتا ہے اس سامنے ٹھیک ہے اس طریقے سے اب یہاں پہ Ctrl J کروں گا اور اس کے بعد 05 کروں گا اور یہاں سے اس کو drag کروں گا اور 05 میں میرے پاس یہاں پہ کیا Type of Designers Right Now اب یہاں پہ مجھے کچھ نیا دیکھانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ نیا دیکھانے کے لیے میں کیا کروں گا یہاں پہ Ctrl P کر دیا Type of Designers Right Now تو یہاں سے میں اس کو Cut کر لیتا ہوں Type of یہاں پہ آئے گا Design Er Designers اور یہاں پہ آئے Right Now ٹھیک ہے تو یہاں پہ Delete کر دیا اب کس طریقے کے designer ہیں ہمارے تو یہاں پہ میں کروں گا اس کو 85 تھا نا ہمارا 85 کر دیا ٹھیک ہے Type of Designers Right Now تو یا تو ہم اس کو اور طریقے دیزائن کر سکتے ہم گئے ہاں پہ اور دوسرے والی image لے کے آگئے دوسرے والی image ڈالی ہم نے اس کو سب سے last میں رکھیں گے image کو جیسی کہ آپ کو پتا ہے اور یہاں سے اس کو اس طریقے سے adjust کریں گے image کو کی اچھی بھی لگے اور ہمارے data میں کوئی problem نہ آئے اس طریقے سے adjust کر لیں گے تو یہاں پہ اب جا کے check کر تے ہیں ہمارے data میں کیا ہے product designer یہ 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 چاہتا ہوں یہ سارا سارا نئے page پہ آئے تو یہ نئے page پہ کیسے آئے گا type of designers right now میں کروں اس کو یہاں سے delete کر دوں گا اب اس کو adjust کر لیتا ہوں یہاں پہ middle میں اور اس طریقے سے adjust کر لیتا ہوں control T کر کے میں اس کو تھوڑا دیکھتا ہوں کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہم ان پہ دیان دیتے ہیں تو پروفیشنل لگنے لگ جاتا design اور کچھ سب سے last ہماری website وہ ہوتی ہے slide اس میں جا کے ہم use کر لگ اس کو بند کر اس کو بند کر دیا تو یہاں پہ لگ دیا میں کھالی types ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو middle کر لیا اوپر کر لیا اب میں یہاں پہ ایک لوں گا کیا rectangle rectangle لے لیا میں کھالی طریقے سے اس کو white کلر میں میں نے fill کر لیا اور یہ middle center line اس بعد میں جو content ہے اس کو لکھنا شروع کروں گا پہ product designer PD ٹھیک ہے تو اس طریقے کے ابھی ہمارے designers آرہے ہیں type designers تو یہاں پہ ابھی آپ کو پتائی پوپ ins چل رہا چھوٹے میں اور یا پھر بولڈ نہیں کرتے میڈیم کر لیتے ٹھیک ہے تا کی اچھا لگے اور اس کو کر لیں گے ہم black ہے نا اور یہاں پہ جا کے select control کے ساتھ اور center align کر دیں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد اس کو adjust کریں گے ہمارے font کو ایسے ٹھیک ہے اور font کو ایسے adjust کرنے کے بعد یہاں پہ آگئے اور اس کو یہاں سے اتنا align کر لیا ہم نے ایسے کر لیا اب ہمیں کیا کرنا ہے ان دونوں کو پکڑ نا اور control j اور see drag مار نا پیس ٹھیک ہے ایک بار اور سکس تو اس طریقے سے ہم چھ option بنا لیں گے اور یہاں سے کیا کرنا ہے ہمیں سیدھے user experience paste یہاں سے align کر لیا user experience design UXD یہاں سے align کر لیا اس طریقے سے اور اس کو user interface یا پھر user customer experience UI ٹھیک ہے یہاں سے align کر لیا اب یہ تھوڑا سا باہر نکل گیا ہے تو اب چاہ ہو تو اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لو دکھانے کے لئے پورا کا پورا ٹھیک ہے یہ ہو میں رہ گیا اس کے بعد graphical user interface interface یہاں پہ یہ آگیا پورا کا پورا اور اس کے بعد last آجاتا information design IDX تو یہ آگیا اور یہاں کو ایسے کر دیں گے تو یہ سارا ایک سات align ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا اب کیا آتا ہے future design تو کیا future ہے design کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جائیں گے 6 number پہ control J کریں گے control J کرنے کے بعد جیسے 7 number آگیا 7 number تو اس پہ جا کے یہاں پہ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے future of design کو اب یہ میں نے same copy کر لیا تو میں چاہوں تو اس کو same copy نہ کر اس والی فائل کو بھی لا سکتا ہوں پر future of design میں یہاں پہ لکھتا ہوں اور یہاں پہ ڈال design کو نیچے لے کے آ جاؤ ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہماری main چیز ہے اب یہ یہاں پہ AR VR لکھ دوں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں پہ میں robotics لکھ دوں اس طریقے سے یہاں پہ artificial intelligence لکھ دوں اس طریقے سے اور یہاں پہ میں machine learning لکھ دوں اس طریقے سے اور یہاں پہ میں digital psychology لکھ طریقے سے اب ہی کیا ہوا یہاں پہ machine learning چھوٹا رہ گئے کیونکہ ہم نے اس کو adjust کیا تھا تو یہاں پہ AR VR پہ جاؤں گا یہاں پہ size دیکھوں گا 31.12 PT ہے تو یہاں پہ جاؤں گا machine learning والے کو سیلیکٹ کروں اس کو لکھ دوں 31.12 PT سیم ہو جائے گا اب میرے پاس نے یہ ایک سیلیٹ کر دوں گا اب یہاں پہ جانے کے بعد اس سارے فونٹ کو کلک کروں گا اور یہاں سے align کر دوں اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا future of design کی last slide بن گئی اس کے بعد اب ہمارے پاس content ختم ہو گیا اب ہمارے پاس آتا ہے کہ اس کو کہ دو کہ call to action یا اپنے بارے میں بتانا ٹھیک ہے تو میں ctrl j press کروں گا یہاں پہ 08 کروں گا اور یہاں پہ میں جا کے اب اپنے بارے میں بتاؤ گا اس کے لے مجھے کیا کرنا پڑے گا تو یہاں پہ میں سب چیزیں ڈیلیٹ نہیں کروں گا یہاں پہ میں کچھ چیزیں اڑھا دوں گا جیسے کہ یہ ساری چیزیں یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا یہ بھی ڈیلیٹ کر دیا یہاں پہ اب یہ i ڈیزائن گرو کو یہاں سے رولر ہٹایا اور یہ میں لے کے آگیا بیچ میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ آئی ڈیزائن گرو لے کے آگیا یہاں پہ اور یہاں پہ لکھ دیا www یا میں نے یہاں پہ لکھ دیا کی my website ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ رولر لے کے آیا my website کو میں اوپر لے کے چلا گیا اور یہاں پہ میں نے اپنی website ڈال دی ٹھیک ہے تو یہ میری website دیکھ کر دیتا ہوں یہاں پہ مجھے یہاں پہ رولر چاہیے گا 80 والا تو فیلال میں اندازے سے لگا دیتا ہوں کہ do you know this before اب یہاں پہ میں اس کو بڑھا کر دیا اور یہاں پہ سے جو size ہے اس کو ہلکا سو پر کریں گے یہ تھوڑا پروفیشنل لگتا ہے جو ہم گیپنگ کرتے ہیں سب چیز کو سیٹ کرتے تو اب اس کو before کو میں یہاں پہ سویچ میں جا کے اپنا فیوریٹ کلر یہ یہ جو فوکس کلر ہے میرا وہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا اس کے بعد اب میں اگر چاہوں تو میں بٹن بنا سکتا ہوں اس طریقے سے بٹن بنا سکتا ہوں یہاں پہ میں نے اس سکر لیا اس کے بعد میں نے اس کو 100% سرکولر کر دیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ کلک کر کے وی پریس کیا تو یہ آگیا اس کے بعد میں اس سنٹر آلائن کر لیا سنٹر آلائن کرنے کے بعد میں یہاں پہ گیا اور اپنا gradient ڈال دیا میں نے یہاں پہ gradient ڈال نے کے بعد میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ جانے کے بعد اس کو اٹھا کے لاتا اور لکھ دیتا ہوں links in bio links in bio لکھ کے میں اس کو سب سے اوپر لے کے آتا ہوں اور اس بٹن کے ساتھ اس کو center line کر لیتا ہوں یہ میں نے center line کر لیا اور اس کے بعد اس link in bio کو اس کے button کے حساب سے بڑھا کر لیا اب یہ button زیادہ بڑھا لگ رہا ہے اگر تو دونوں چیزوں کو سیلیکٹ کریں گے اور ctrl t کر اس کو چھوٹا کر دیں گے ٹھیک ہے اور باقی آپ لوگ کو پتائی کی کیسے کیسے ہم یہاں پہ buttons لگاتے ہیں یہ نہیں آئے گا یہ نہیں آئے گا یہ وی ایرو دیکھو یہ صحیح لگ رہا ہے اس کے بعد یہ سارے کے سارے love اور share کا یہ پہ لگا سکتے ہیں جو بھی لگانا چاہتا ہے لگاؤ نہیں لگانا چاہتا مت لگ جیسے ہم نے یہ اس کے بعد یہ اب کلی کر دی دی دو یو نو دی بی فور کلی چھوٹا کر دیا اس کو یہاں سے یہ بٹن ہے اس کو اس کو اوپر لے کے آگئے اور اس کو یہ دیکھو اس طریقے سے بنا لیتے لوگ تو اب ہی آپ نے دیکھا کی کتنے جلدی سے میں نے یہ اپنا کی رسول کی رسول اپنا میں نے ڈیزائن کر دیا یہاں پہ اب اس کو سیو کیسے کریں سیو کرنے کے لئے سی دی سی بات ہے یہاں سے جائیں گے یا تو ہم کنٹرول سی آلٹ اور ڈبلیو پریس کریں گے ٹھیک ہے کنٹرول سی آلٹ ڈبلیو پریس کریں گے یہ آ جائے گا اس کے بعد اس export جو یہ پوچھے گا کہ ایک سپورٹ کرنا ہے آپ کو تو آپ نے کلک کرنی ہے اس کے بات پوچھے گا کھا کرنا ہے export سی دھے میں نے دیکس ٹوپ پہ بنائے دیکس ٹوپ پہ گیا یہاں پہ میرے کو ایکس پورٹ کرنا سیدھے کلک کر دوں میں یہ ہو گیا اس کے بعد اگر میں یہاں پہ دیکس ٹوپ پہ جاتا ہوں دیکھ ٹوپ پہ دیکھتا ہوں یہ میری ساری فائل آگئی یہ دیکھ میری ساری فائل آگئی تیار ہو گیا تو اس طریقے سے میں اپنے جو یہ ہوتے ہیں ڈیزائن ہوتے ہیں ان کو میں بنا لیتا ہوں اور اس کے بعد میں daily بنا بنا کے شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہمیں ریوائنڈ کریں تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں ڈوکیومنٹ رکھ لکھ جو ہم کونٹن ڈالنا چاہتے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں ایمیج لینی ہے جو ہمیں پسند ہے اگر مان لو یہ ایمیج یہ سیٹ نہ ہوتی تو ہم ان کو change کر لیتے اور اس کے حساب سے ان کو adjust کرتے ہیں تو اب میں نے یہ کر لیا یہ کر لیا تو یہ میں آپ کو ڈیزائن کو اپلوڈ بھی کر دوں اپنے انسٹاگرام پر وہاں پہ آپ جا کے دیکھ لینا کی کس طریقے سے یہ کیرسول ڈیزائن ہوا تو اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور سب کچھ کر لیجیے جو بھی انسان سے کنیکٹ ہونے کیا جاتا ہے فالو کر سکتے ہو کمنٹ کر سکتے ہو اور اگر کچھ پوچھ نہ ہے اس کے ریگارڈنگ تو آپ مجھے انسٹاگرام پر ڈی ایم کر دی جی اور یا پھر آپ میری ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ بھی چیک کر سکتے موسیقی موسیقی